وزر جی اپنے کرتبے کے روپ میں گئے اور کرتبے کے روپ میں جانے کے پشتہات وزر جی نے دھرملاس سے اب وزر جی پانڈوں کے چاچا ہے وزر جی نے دونوں باتیں کی وہ ایک اور تو منتری ہے دوسری اور چاچا ہے اس نے سماع میں جا کر کے دیوت کا نمتن دے دیا وریبت اور گھر پر بھوجن کرتے ہیں میں مطلع دیا کہ دیکھو راج کی اے جوٹی کے روپ میں میں آیا ہوں تو دیوت کا نمتن میں نے دیا ہے لیکن یہ بات بڑی غلط ہے اس میں سب کا نقصان ہے اب یہاں پر بدھی چاہیے تھی دھرماراج کو دھرماراج نے ایک ہی بات کی تاو جی نے بلایا ہے میں نہیں کیسے بول سکتا ہوں اور تاو جی تو ہمارا بھلائی کریں گے اور دوسری بات یہ کہی کہ دیوت کا نمتن ملنے پر نہیں نہیں کہنا یہ میرا ورت ہے پرانے لوگوں کو کبھی کبھی بڑا برا لگتا ہے میں یہ بات بولتا ہوں تو لیکن دھرماراج نے بھی بہت گلت کام کیا گلت دھرماراج ہوگے تو کیا ہوگے مہاوالت کا سدھانت ہی ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی بہت گلت کام کر سکتا ہے گلتی اس سے بھی ہو سکتی ہے ارے دھرماراج یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں نے کوئی جوت کے لیے للکارے تو میں نہیں نہیں کہوں گا ایسا میرا ورت ہے ورت ہوتا ہے جیون کو اٹھانے کے لیے جیون کو گرانے کے لیے ورت کی آوشتتہ نہیں ہوتی ہے موٹر لگانی پڑتی ہے پانی کو اوپر چڑھانے کے لیے کہ گرانے کے لیے موٹر چاہیے پانی نیچے تو اپنے آپ ہی گرتا ہے اٹھانے کے لیے موٹر لگانی پڑتی ہے ہمارے سارے ورت جیون کو اٹھانے کے لیے گرانے کے لیے آوشتتہ نہیں ورت کی اس لئے کسی نے بھی مجھے دیوت کھیلنے کے لیے کہا تو میں دیوت نہیں کھیلوں گا یہ تو ورت ہو سکتا ہے لیکن کسی نے بھی مجھے دیوت کھیلے کے لیے بھلایا تو میں نہیں نہیں کہوں گا اس کا مطلب کیا وہ پتا ہے کیا کنی پر ماجہ سمور داروزہ پیالا انڈلا ترمی ناہی نام انڈا تو ورت جیتے لائے یہ ورت ہوتا ہے کیا پتن کیلئے ورت کی کیا آوشتتہ ہے ماجہ سمور علیلہ سگارے ٹلا می قدی ناکار دینا یہ ورت نہیں ہوتا ہے ورت اتتھان کیلئے ہوتا ہے مول بات یہ ہے کہ دھرماراج کا یہ ویسن ہے اور کبھی کبھی لوگ کیا کرتے پتائیں اپنے ویسن کو ہی ایک سدون کا روپ دینا چاہتے ہیں ہمارے پونا میں ایک مہاراج ہے شنکر مہاراج اب وہ سگارٹ پی چیچ دیتے ہیں لوگ ان کی سمادھی پر سگارٹ چڑھاتے ہیں میں اس مہاپروش کے دمبرپان کے بارے میں کچھ نہیں بلوں گا کیونکہ وہ بہت بڑے مہاپروش تھے اور ایسے مہاپروشوں کی میماؤں سا ہم لوگوں کو نہیں کرنی ہوتی ہے لیکن مجھے بولنی دوسری بات لوگ لے جا کر کے ان کو سگارٹ چڑھاتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں مہاراج پرساز آئے یہ کیا ہو گیا یہ اپنے ویسن کو دیا ہوا ایک دائیوی روپ ہو گیا دھر مراد نے یہی کیا ہے دیوت کھیلنا اس کا ویسن ہے اس کو اس نے دے دیا عورت کاروں یہ عورت ہو نہیں سکتا اور یہ بات میں اپنے اور سے نہیں بول رہا ہوں بھگوان شی کرتنے آگے جا کر کے یہی بات کہی ہے کہ میں آپ کو بندوں باندھ کر کے الگ لے جاتا لیکن میں آپ کو دیوت نہیں کھیلے جاتا بھگوان شی کرتنے جیون میں کبھی دیوت نہیں کھیلے بلنام جی کھیلتے تھے کرتنے مگوان نہیں کھیلے کبھی بھی ہی ور ڈیفرنٹ دھر مراد نے گلت کام کیا اور گلت کام میں بھی سب سے گلت کام یہ کیا کہ آخر دروپدی کو داؤں پر لگایا بھری صبح میں دروپدی سوہم سب کے سامنے پوچھ رہی ہے یدھ کیوں ہوا اتنا مجھے آپ کو بتلانا ہے کیونکہ مول پرشن وہاں سے ہم لوگوں نے اٹھایا آشتری کی بات یہ ہے آپ لوگ وشواس کیجئے میں مہا بھارت کے مول سے بول رہا ہوں بھری صبح میں جب دروپدی کو لاکر کے کھڑا کیا ہے اور دروپدی اپنے لیے نیائے مانگ رہی ہے اس سمیں سو کورو میں سے ایک کورو کھڑا ہوا یہ بات آپ کو پتا نہیں ہے جس کا نام ہے وکرنہ اور وکرنہ نے کہا کہ یہ کیا لگایا ہے آپ لوگوں نے یہ ہماری بھاوی ہے اس کو دعاو پر لگانے کی بات سوچنا غلط ہے وکرنہ یہ بول رہا ہے اس سمیں آپ کے پیارے کرنہ نے کہا وکرنہ نیچے بیٹھو وکرنہ بول رہا ہے اچھا دوسری بات جس سمیں وکرنہ یہ بول رہا تھا کہ دروپدی کو دعاو پر نہیں لگایا جا سکتا ہے اس سمیں ساری صبح نے تعلیہ بجائی اور کہا کہ وکرنہ ٹھیک بول رہا ہے تو اوپیننہ was going against اس سمیں یہ پاپی نیچ کرنہ کیا بولتا ہے سنو وکرنہ کو کرنہ نے نیچے بیٹھایا کرنہ نے کہا مرک گمار کہیں کہ نیچے بیٹھو یہ کائکی پکی برتا ہے کرنہ نے کہا یہ تو ویشہ ہے اے دوشہ آسن اوکے کپڑے اتارو کپڑے اتارنے کی مول سوچنا کرنہ کی ہے کرنہ کا ددوہ تھا دریو دن کا اوپریہ تھا یہ چنڈال چاہو کڑی دریو دن درشہ سن شکنی اور کرنہ انہیں کورووں کو بھی کچھ بولنے نہیں دیتے تھے کورووں میں بھی کچھ سجن تھے سب پاپی نہیں تھے بھی کلنہ سجن ہے اس لئے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھی مسین سارے مہا بھارت میں دو بار رویا ہے ایک بار بھی مسین رویا بھی کلنہ کو جب اس نے سوہم مارا کیونکہ پرتک جا کی تھی اس نے کہ سارے کے سارے سو کورووں کو پاپیوں کو تو میں اکیلا ماروں گا اس نے اس نے بھی کلنہ کو مارا لیکن بھی کلنہ کو مارنے کے پسچان وہ بہت رویا کہے رہے بھائی آپ تم سجن تھے بھی کلنہ سجن تھا دیش کے پاپی اور جھوڑ بولنے والے سہیتکوں نے جس کلنہ کو اتنا بڑھایا چڑھایا وہ کلنہ نیچ تھا اس کلنہ نے بھی کلنہ کو نیچے بیٹھایا اس کلنہ کیا پرشنسہ کرتے ہیں چانڈال کی اس کلنہ نے کہا یہ تو بے شاہ ہے رہے اس کے تو کپڑے اتارو اور اس کے پرشنان اچھے سارا جو پرکرن چالا تھا نا دروپلی کو داؤں پر لگانے کی بات ہی جب ہوئی اس میں ایک گھٹنا گھٹی جزا دیکھو دھرورا دروپلی کو داؤں پر لگایا دیکھو سنسار میں گھٹنے والی گھٹنائیں اس کے اوپر اپنا نینتر نہیں ہوتا ہے لیکن گھٹناوں کے بارے میں اپنی جو پرتکریہ ہوتی ہے اس سے ہمارے انتکرن کی یوگتہ کی پہچان ہوتی ہے ایک درگٹ نہ ہوئی کچھ وقتی وہاں پر گھائل ہو کر گرے ہیں کچھ لوگ داؤں کر جا کر وہاں پر سہایتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دردے وسے ہمارے دیش میں یہ بھی چتر ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر داؤں کر جا کر ان کے ہاتھوں میں جو گھڑیاں ہیں انگوٹیاں ہیں ان کو نکال لیتے ہیں ہے کی نہیں بولو درگٹ نہ تو ایک ہی ہے ویوہار کرنے والے کی نیتی اس کی کلچر اس کا پتہ اس کی پرتکریہ سے چلتا ہے جنمیجے نے پرتک پوچھا تھا اتنا بھی شریف تو کیوں کھڑا ہوا اس کا کیندر یہاں ہے دروپدی کو دا پر لگایا گیا بھگوان ویدر ویاض جی مہارات کی پرتیبہ کا ویڈیو اس میں سب کی پرتکریہوں کا انکن کرتا ہے سب سے پہلی پرتکریہ دھگ دھگ دھگتیے و بردھانام سب بھیانام نسرتا گراہ دھرمراہ نے جیسے ہی کہا کہ میں دروپدی کو دا پر لگاتا ہوں دھگکار دھگکار بھیش مدرون اور کرپ آدھکوں کو تو پسینہ چھوڑ گیا کہ ہمارے سامنے کیا چلا ہے ویدر جی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر کے ایسے بیٹھ گئے کہ مانو ان پہ اب کوئی شکتی رہی ہی نہیں شیرو گروہیتما ویدرو گتستو ایوہ بھون کرن کی پرتکریہ کیا ہے یہ کرن کی پرتکریہ ہے نیچ دشوزن دریادن اور کرن تینوں بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالی دے کر کے ہنسے ہیں اترے شانت سب بھیانا نیترے بھپرا پت جلم جلم وہاں پر جتنا بھی سامان نیوکتی بیٹھا تھا ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنی اچھی اتنی شیٹ ہے اتنی بھو سبھا میں ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سو بلست بھیدھائے ایمم جتکانشی مدوت کٹہا ڈول رہے تھے شکنی دریو زندشہ سنر کرن کی واہ اب بات جمی سب سے مہتو پرن بات اب سنو بھگمان مدبیار جی مہارات کی پرتبہ کا ویڈیو آخر کے اب رکھ جاتا ہے درطراشت کے چہرے کیوں کیا کہا درطراشت نے اس کی پرتکریا کیا ہے داؤں پر کون لگائی جا رہی ہے دروپدی دروپدی کون ہے درطراشت کی پتر ودو ہے درطرات کے بھائی کی پتر ودو ہونا اور اپنی پتر ودو ہونا یہ کئی بات ہے اور یہ بڑھا یہ اندھا جیسے داؤں پر لگایا گیا دروپدی کو مدبیار جی کے شبد پڑھتا ہوں سمیپ میں بیٹھے ہوئے وزر جی کی جنگہ پر اپنا ہاتھ مار کر کے ان کی جنگہ کو ٹھوک کر کے پوچھتا ہے جنکل کی نہیں جنکل کی نہیں جیتا کی نہیں کیم جتم کیم جتمیتی یاکارم نابگرکشت اس کو بڑا اللہ دھو گیا اندھو گیا جیتا کی نہیں مرہ ٹھیک بھولو کاؤ ارے یا تھیرڑیلہ لازم نہیں ماتلی وہ کیا کر رہا ہے اپنی پتر ودو کو اپنے سامنے داؤں پر لگایا جا رہا ہے ڈیوت میں اور یہ اندھا سیماسن پر بیٹھ کر کے بڑا راجی ہو رہا ہے اس کا کرتب ہے کیا تھا ارے جو گوہار سنسار میں کسی بھی اس طریقے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے وہ راج گھرانے کی اس سمیں کی سارے سنسار میں سپرسدھ بھگوٹی دروپدی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس دروپدی کے ساتھ ایک مہینے پہلے جس کے مستق کے اوپر راج سوید نے کا عبیشیک کرنے کے لیے سارے کے سارے دیش وی دیش کے راجہ پر آئے تھی چھوٹوں کو اکشما کی جا سکتی ہے بڑوں کو نہیں کی جا سکتی ہے بیش میں یہ چاہتے نہیں ہیں دروڑ یہ چاہتے نہیں ہیں وزر یہ چاہتے نہیں ہیں لیکن بیش میں دروڑ اور وزر کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ راجہ کے روک میں یہ دھتراتر وہاں بیٹھا ہے اور دھتراتر ایک شن میں اس کو بند کر سکتا ہے ایک شن میں آگے چل کر کے جب باری آئے تو اس نے ایک شن میں ہی اس کو بند کیا ہے اس نے ان کو روکا نہیں اٹھا پروسائید کیا ایسا کر کے کیا کیا پاپ کے بیج بودھی ہے جن بیجوں میں سے مہا بھارت کا یدہ ہوا بستار کے ساتھ یہ بات میں کیوں بتلا رہا ہوں کیونکہ اس لیے کہ مہا بھارت کے یدہ کے پشتار مرے ہوئے ان سینکوں میں سے اپنے بچوں کے پریتوں کو ڈھونڈتے ہوئے دھتراتر اور گاندھاری جب روتے روتے چھاتی پیٹتے ہوئے گھومتے ہیں نا تو ان کا ارودان سن کر کے اپنی چھاتی پھٹ جاتی ہے بہت برا لگتا ہے اس طرح ہم لوگوں کو ادھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سب ہونے کا بیج اس نے اس دن بھویا اپنے بچوں کے پاپ کا کبھی سمر سن مت کیجئے گا بچے برائی کرتے ہیں بچوں کو ٹوکنا ہی بڑوں کا کام ہے آج آپ ان کی چھوٹی برائی کو ٹوکنگے نہیں تو آگے جا کر کے وہ بڑی برائی کرنے والے ہیں اور آگے جا کر کے وہ برائی آپ کے گلے کا بھی پھندہ بن سکتی ہے ہم اپنے چھوٹوں کو سنبھالنے میں اتنے ساوزان ہے کیا میں نے کل کہا نا بات سنسکار کے کام کو کر کے ہی کے والد سب بات پوری نہیں ہوگی ان پالکوں کو سکھانا پڑے گا don't always be permissive کائیں تو ہوئے کائیں تو ہوئے ہوا دیو شگڑائی کریں اپنے بیٹیوں کو کپڑے کس پرکار کے پہننے چاہیے ان کو موبائل کا اپیو کتنا کرنے دینا چاہیے اس کا جس ماں کو بھان نہیں ہے اس ماں کو میں تو اچھا نہیں کہہ سکتا دھان رکھنا وہ ماں اچھی ہے جو اپنی بچیوں کو شالین تھا سکھاتی ہے پریابت اچھے بستر پہننا کے سکھاتی ہے اور یہ آج آپ نہیں کریں گے نا آگے جا کر کے کسی ویدھرمی لفنگے کے ساتھ وہ بھاگ گئی پھر رونا مت ڈترات روئی کر رہا ہے ید جیون کی ایک سارے سماج کی ایک اتند بڑی کٹاسٹروفی ہے ہمارے گھر میں بھی تو ایسے پرسنگ آتے ہیں ڈترات رو 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 ڈتر کھرشنا کھرشنا مکنداج نادھنا کھرشنا کو بند نارایا نارے 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 کھرشنا کھرشنا مکنداج ناردنا کھرشنا کو بند نارایا نارے کھرشنا کھرشنا مکنداج ناردنا کھرشنا مکنداج ناردنا کھرشنا کو بند نارایا نارے 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 کھرشنا کھرشنا مکند آج ناردنا کھرشنا کو بند نارایا نارے کھرشنا کھرشنا مکند آج ناردنا کھرشنا کو بند نارایا نارے کھرشنا کھرشنا مکند آج ناردنا 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 کھرشنا کو بند نارایا نارے کھرشنا کھرشنا مکند آج ناردنا کھرشنا کھرشنا مکند آج ناردنا کھرشنا مکند آج ناردنا کھرشنا 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 ک ساتھ کنوں کی سادھنا میں دے جوتی نت جلے سنگرام میجی وندھرا پر ویجا رکھ لے ہم چلے او سمر پڑ لکھن جیسا رام جیسا 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 بھیشم ساہو نیم پالن شوری میں ابھی ملنیوں ہو آپ داؤں کو کچھل کر بیر بالک ہم چلے آپ داؤں کو کچھل کر بیر بالک ہم چلے سنگرام میجی وندھرا پر ویجا رکھ لے ہم چلے ساتھ کنوں کی سادھنا میں دے جوتی نت جلے ساتھ کنوں کی سادھنا میں دے جوتی نت جلے بُدھ цвет جیسے کاروڈک ہو بھیر ہم مہاویر سے بُدھ جیسے کارونک ہو دیرہما مہا ویر 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 سے تُردنگ سارے سنکٹوں میں اپنی بد بڑا بڑا بھی کِلے سنگرام میا جیو نگرہ بڑا بڑا بھی جیسے کارونک ہم چلے سنگرام میا جیو نگرہ بڑا بھی جیر تلے ہم چلے ست گروں کی سادھنا میں دے یجو تینی تجلے حنوما نسے سیوا مرتی جیتیا سو ہو نجی کے تسے کارم یوگی کرشن جیسے بیر ہو ہم پارت سے کارم یوگی کرشن جیسے بیر ہو ہم پارت سے ولی دان کو بند سمح سا ہو سوارت سارا ہی جلے ولی دان کو بند سمح سا ہو سوارت سارا ہی جلے سنگرام میا جیو نگرہ بڑا بڑا بھی جیر تلے ہم چلے ست گنوں کی سادھنا میں دے یجو تینی تجلے ست گنوں کی سادھنا میں دے یجو تینی تجلے دیش بھکتی ہو شیواسما پریم ہو گورانگسا 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 سوا بھی مان پرتا پسا ہو تیج جانسی وانیسا سوا بھی مان پرتا پسا ہو تیج جانسی وانیسا جلتی شہیدوں کی چتا سے ردی میں انگار لے سانگرام میا جی واندھرا پر ویجایا جلے ہم چلے سدھوڑوں کی سادھنا میں جی جو تینی تجلے سدھوڑوں کی سادھنا میں جی جو تینی تجلے جی جو تینی تجلے جی جو تینی تجلے جی جو تینی تجلے سورگ سما ما بھارتی سانسار میں انت رہے سب جن اتارے آرتی سانسار میں انت رہے سب جن اتارے آرتی اے پرارتنا گرو دیو سے ہو سورگ سما ما بھارتی اے پرارتنا گرو دیو سے ہو سورگ سما ما بھارتی ہو آچرن سے شودھ ہم اس ویشو سے مہتری کرے ہو آچرن سے شودھ ہم اس ویشو سے مہتری کرے ہر دکھ دین دری درتا نج بودھ سے سب کی ہرے ہر دکھ دین دری درتا نج بودھ سے سب کی ہرے دھندان سے سمردھ ہو درتی اہا کی سربدا دھندھان سے سمردھ ہو درتی اہا کی سربدا ہو موقت آدھی بیادی سے آئے نہ کوئی آپدا ہو موقت آدھی بیادی سے آئے نہ کوئی آپدا ویدنا نمیہ مستک ہمارا سنے ہا انتر میں بہے ویدنا نمیہ مستک ہمارا سنے ہا انتر میں بہے ویدانت کی ہو دروشتی ہر پل ہاتھ سیوا میں رہے ویدانت کی ہو دروشتی ہر پل ہاتھ سیوا میں رہے پریبار میں سکھ شانتی ہو کرتا بیتت پر بیقتی ہو پریبار میں سکھ شانتی ہو کرتا بیتت پر بیقتی ہو آروجیا شیخشادھن اپارجن سربدا اپل اپل اپد ہو آروجیا شیخشادھن اپارجن سربتا اپل اپد ہو گرامین پیچھڑے بندوں کی شیخ رہو وے اُنَّتِ گرامین پیچھڑے بندوں کی شیخ رہو وے اُنَّتِ گیریواسی وانواسی اپندو کھو ملے سیوانکتی گیریواسی وانواسی اپندو کھو ملے سیوانکتی سواتیاںترا سمتا بندو تاہو ساعتن ترا سمتابندو تا ہو سروا بھی دوئلین سامرس جاگتی راشتری اتا سلیان ہو وی ویشو کا نر ویرتا کا بھاو ہو کلیان ہو وی ویشو کا نر ویرتا کا بھاو ہو کلیان ہو وی ویشو کا نر ویرتا کا بھاو ہو مانگل سمنویا ماندر گونجے دھرم کی یہ راہ ہو مانگل سمنویا ماندر گونجے دھرم کی یہ راہ ہو ہے پرارتھنا گرو دیو سے ہو سرگسم ماں بھارتی سنسار میں انت رہے سب جن اتارے آرتی ہم سب اتارے آرتی ہم سب اتارے آرتی دنیا اتارے آرتی دنیا اتارے آرتی موسیقی 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 بستوں میں ہم سب لوگوں کا بڑا سو بھاگ گئے ہیں کہ پرمادر نیاتائی کا یہاں پر شباہ گمن ہوا اور سپریوار ہوا منچ کی اور سے بھی میں ان کا ہر ایک ساگت کرتا ہوں اور انہی کے اندرود پر اپنے چندن کی اور بڑھتا ہوں دشاہ سنو یا چتبھی مسینم سبھا مدھیے دپا دسیاتم جانچ یدیشتھرنتم پریسانتو یسو راجے چینم ستھاپ یسو آبھی پوڑ جب سنترشی گلاورا مہاراج جن کے بیکتتو سے اور بیہویتی متو سے آدرنیاتائی اور یہ پورا پریوار بہت اچھی طرح پریچت ہے اور جن کو میں سارے سنسار کا سب سے انوکھا اور عدویتی سنت مانتا ہوں ایسے سنترشی گلاورا مہاراج کہا کرتے تھے کہ بھارت کا راہتری اگرنت مہا بھارت ہے اور جب سی گلاورا مہاراج ایکات بات کہتے ہیں تو بات اصادھارن مہت پر رکھتی ہے کیونکہ اس پرکار کا پردنیا چکشن سنت سنسار میں کہیں پر بھی کسی بھو بھاگ میں بھی نہیں ہوا اور مہاراج کی بانی ایک عدد عوشکار ہے بھگوٹی سرسرتی کا اس مہا بھارت گنت کا ہم لوگ جو چنتن کر رہے ہیں وہ ایک سوتر لے کر کے جیسا کہ سب لوگ سامن لیتے ہیں یا بولتے لیتے کہ مہا بھارت گھر میں رکھنا کی نہیں پڑھنا کی نہیں سننا کی نہیں اس کا تو نراکرن انیک کتھاؤں کے مادیوں سے میں نے کر دیا کہ مہا بھارت یہ ویجائی کی گاتھا ہے اور شیمن مہا بھارت میں یہ ساف ساف لکھا گیا ہے کہ جس کو سنسار کے سنگرامہ میں ویجائی ہونا ہے اس کو مہا بھارت کا ہی آشری لینا چاہیے یہ گرنت گھر میں رکھنا کی نہیں اس کے بارے میں مہا بھارت کا سویم کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ گرنت رہے گا وہ جہاں جائے گا ویجائی پرابت کر کے آئے گا بھارتم بھونے یسیہ بھارتم بھونے یسیہ تسیہستگتو جیہا مہا بھارت کا آشریون کرنے والے کیا پرابت کریں گے جیو نامے تھی ہاسو یم اس گنت کا نام ہی جیہ ہے یہ نہیں کوئی گرمہ ہوتی ماتہ اس کا شون کرتی ہے ہونے والا پتر کیسا ہوگا ویرم جنیتے پترم کنیانچ جائے شارینی اس بات کا بھرم ہم دور کرنا چاہتے ہیں کی مہا بھارت کے کارن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کلہ ہوتے ہیں بات الٹی ہے کہ ہم لوگوں نے مہا بھارت کا چنتن کرنا چھوڑ دیا اس دنے ہمارے گھروں میں سنگھرشوں کا آرم ہو گیا اور اس سوطر کو لے کر کہ ہم یہ چنتن کر رہے ہیں تین دن کا جن میں جائے کے دارہ جو پرشت پوچھا گیا وہ پرشت نہیں اس پرکار کا ہے سارے مہا بھارت کے ادھین کی کونجی جن میں جائے کے اس پرشن میں ہیں جس پہ اس نے پوچھا ہے کہ میرے پرپیتہ مہا میرے پردادا جی یہ سب لوگ بڑے اچھے پڑھے دیکھے کھاندانی لوگ تھے ان میں مطبیت کیسے نرمان ہو گیا وہ مطبیت بڑھتے کیسے گیا اس کو روکنے کا پریاس کیوں نہیں کیا گیا اور روکنے کا پریاس کیا گیا تو کیسے کیا گیا اور وہ اتنا کیسے بڑھ گیا مطبیت کی جس کا پرنام انتتو گتوا سارے سنسار کی دل کو دہلا دینے والے اس یدھ میں ہو گیا ابھی ابھی ہم دیکھ رہے تھے مہا بھارت کے کلح کا کیندری پرسنگ کیا ہے اور وہ پرسنگ ہے دروپدی کا وسترہرن اسی کی پرنیتی انتیم یدھ میں ہے لیکن اس کے ہونے پر بھی اس کو کیسے روکا جائے اس کا پریاس کیسے کیسے سجھایا گیا اس کو جرہا دیکھیں یہ بہت مہت پرن بات ہے اور یہ مہا بھارت ورکتیوں کا اتیاس ہے پرچین کال کے اتیاس کو جاننے کے لیے ہم مہا بھارت کا ادھیر نہیں کر رہے ہیں آج بھی دریوزن کی پرورتی جائیسی کی تیسی ہے آج بھی دھرمراہ کی پرورتی اس این ایٹیٹوڈ ویسے کہ ویسے جیویت ہے آج بھی آپ کو بھیشپ جیسے لوگ ملیں گے آج بھی آپ کو شکنی جیسے بھی لوگ ملیں گے یہ پرورتیاں ہیں یہ سناتن یہ چرنتن پرورتیاں ہیں اور ایسی پرورتیوں کے مدیوے بھی ہمیں اپنے جیون کی نوکہ کو سکشل ویجائی کی اور آگے بڑھانا ہے تو ہمارا بہوہار کیسا ہونا چاہیے یہ ماردرشن مہا بھارت میں پرابطہ ہوتا ہے جود کے پرسنگل کے پشتات پانڈوں کا ونواز ہوا اس کے پشتات دھتراشتر نے اس بھیدر جی سے پوچھا پہلے دن کی گھٹنا تھی یہ ونواز کی دوسرے دن دھتراشتر نے بھیدر جی سے پوچھا یہ کیسا ہوا رہے وزر جی نے کہا مہاراج جو ہوا بڑا برا ہوا نہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ دھتراشتر پوچھ رہے ون گمن کے سمائے پانڈوں کی ورکتی کیا تھی وہ کیا کر رہے تھے وزر جی ستھ بکتا ہے وزر جی نے کہا مہاراج دھوم مہرشی آگے اگنی کو لے کر کے چلے تھے کیونکہ پانڈوں اگنی ہوتی رہے اگنی کو ساتھ میں لے کر کے بنمے گئے دھرماناج دشتر نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندی ہے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو موند کر کے وہ چلا ہے کنکر فیکتا ہوا ارجن چلا دونوں باہووں کے دیکھتے ہوئے بھی مسین چلے بالوں کو کھلے چھوڑ کر کے در اپنی چلی دھترات نے پوچھا اس کا عرط کیا ہوتا ہے وزر وزر جی نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگے گا مہاراج لیکن آپ نے پوچھا ہے تو ستے بولنا میرا کرتب گئے دھرم راج آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اس لئے چلے تھے کہ جیون بر میں کسی کے اوپر انیائے نہ کرنے والے دھرم راج کے اوپر اتنا بڑا انیائے ہوا ان کے انترند کی دہکتی آنکھیں یا دی کسی کو دیکھ رہیتی تو وہ جل جاتا اس لئے سوئیم اپنے اوپر سیئیم لگتے ہوئے دھرم راج لیتروں کو موند کر کے چلے بی مسین دونوں باہووں کو دیکھتے ہوئے اس لئے چلے کہ ان باہووں کے بر پر میں اپنی پرتگیاؤں کو ستھ کروں گا بھی مسین نے سبھا میں پرتگیا کی تھی دروپدی کو دریو دن نے جو جنگہ دکھائی اس جنگہ کو میں اس گزہ سے توڑ کر کے رہوں گا اور دروپدی کے وستروں کو کھیچنے والے دششاسن کے کنٹھن آل کا چھید کر کے رہوں گا یہ دونوں میری پرتگیاؤں ہیں میں اپنے بہو بل پر ستھ کر کے دکھاؤں گا یہ بھی مسین کا کہنا تھا ارجن کنکڑوں کو اچھالتے ہوئے چلا اس کا یہ کہنا تھا مہارات کہ جب میرے دھنشوں سے بانڈ کنکڑوں کی طرح نکلیں گے سنسار میں کوئی ان کا پرترود نہیں کر پائے گا اور دروپدی کھلے بالوں کو چھوڑ کر کے چلی تو وہ یہ سنکیت کرنا چاہتی تھی کہ آج میری باری ہے تیرہ ورشوں کے پسچاس ہونے والے ادھمے کوروں کی سبھی پرتیوں کو اسی پرکار اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر کے سمرانگن میں اپنے پتیوں کی لاشیں دھونتے گھمنا پڑے گا درطرات گھبرا گیا درطرات نے کہا وزر وزر یہ تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا شان تبھاؤ سے وزر جی نے کہا مہاراج جہاں تک میرا عقل انہیں ایسے ہی ہوگا درطرات نے پوچھا نہیں وزر ایسے نہیں ہونا چاہیے تم بدھیمان ہو کچھ اپائے بتاؤ وزر جی نے کہا مہاراج اپائے بتلاتا ہوں پتہ نہیں آپ اس پر عمل کریں گے کی نہیں لیکن بتلاتا ہوں اتنا سا پرسنگ بڑا مہت تو پورا ہے ید روکنے کے لئے وزر جی نے یہاں پر آرم میں ہی ونگ من کے دوسرے ہی دن اپائے بتلایا ہے اس بڑھوے نے سنا نہیں ہے دوسری بات لیکن وزر جی کی بات سنی ہے آپ ایک کام کیجئے مہاراج ابی کے بھی ترنت دوتوں کو بھیج کر کے دھروراج کو آدمیہ دیجئے کہ جہاں پر وہ وہاں سے لوٹ آؤ جیور مر میں دھروراج یدشتر نے آپ کی کسی بھی آدمیہ کا علنگن نہیں کیا آپ کے آدمیہ جاتے ہی وہ لوٹ کر کے آویں گے ایک کام کرو مہاراج سبح کا ایوجین کرو اور سبح میں اپنے بیٹے دشیہ سن سے کہہ دو کس سبح میں تمہیں بھی مسین اور دروپنی کی کشمائیہ چنا کرنی ہے دشیہ سنو یا چتو بھی مسینم سبح مدھے دروپ دسیات مجانچ یدشترنتم پریسانتو یسیا راجے چینم ستھاپ یسوا بھی پوج جب سبح میں دشیہ سن بھی مسین اور دروپنی کی ایک شمایہ چنا کر لیں اور آپ بھری سبح میں دھر مدھے دشیہ کو سامنے بلا کر کے اس کو وطر دے کر کے سممانت کریں اور اتنا ہی کہیں کہ بیٹا جو کچھ ہو گیا بھول جاؤ لوٹ جاؤ اپنا راجے سنبھالو ساری بات کو یہی پر سماپت کر دو مہراج میں آپ کو وچن دیتا ہوں یدی آپ میں اتنی ادارتہ دیکھی تو اگلا سارا ستیاناش ٹل سکتا ہے پلیز ٹرائے ٹو سٹاپ ٹوڈے دتراشتر نے یہ نہیں کیا ہم اس اتیاس کو نہیں دیکھنا چاہتے اپنے جیون میں یہ دی کئی سنگرش اپنے سبحاؤ کے کار نرمان ہو گیا ہو نا don't forget to say sorry کھشما مانگ لو ایک چھوٹی سی کھشما یاچنا سے بڑے انرط تل سکتے ہیں کہہ دو کہ میرے مکھ سے نکل گیا بھائیہ لیکن مجھے کھشما کر دو اپنے جیون کے سنگرشوں کو ٹالنے کے انیک اپائیں کیے جا سکتے ہیں سنگرش ایک دم بڑا روت دھارن نہیں کرتے ہیں اس کے کہیں سورپ ورام ہوتے ہیں اردھ ورام ہوتے ہیں ان وراموں کے ستھانوں کو پکڑنا چاہیے میں نے انگری جی کی ایک بڑی سندھر پستک پڑی تھی learn to say please learn to say sorry اتنی بڑی آپ اس تک ہمارے چھوٹے چھوٹے شبدوں کے کارن ہمارے ویوہار ایک دوسرے آیام میں ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سنگرش چل سکتے ہیں but we would not ان منورتیوں کو شدھ کرنے کے لئے مہا بھارت ہے تاکہ ہماری جیون میں وہ پرسنگ آوے نہیں اور اس پرکار کے پریاس یدھ کے پورو دن تک ہوتے رہے نہیں نہیں یدھ کے انترگت بھی ہوتے رہے لیکن دوتراشتر کا پتر ویاموہ اور دریوزن کا اہنکار اس ساری نیا کو لے ڈوبا ان کا جو ہوا ہوا ہمارے جیون میں یہ اہنکار اور یہ موہ ہمیں کہیں ڈوباوے نہیں اس لئے مہا بھارت کا چندن آبشک ہے پرم پوج سوامی گووین دیو گریجی مہاراج آپ کو ہمارا پرنام منج پر اوپستت سممانی مہدے مہدیا اور اوپستت بھائی اور بہنوں ماہشوری مہیلا منڈل کی اس سچ سنگ کے کاریخ کرم میں اوپستت ہو کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سروک ٹرثم میں مہیلا منڈل کو میری اور سے ان کا عبینندن کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات سوچی مجھے آج کل میں پونہ ستھی تھوں اور وہاں مہیلا منڈل کی ادھیکشا شریمتی سوشیلا ناہوٹی اور الپنا لڑھا اور ان کے ساتھ ہمارے سب بھائی ہمیں ملنے آئیں مجھے نیویدن دینے نیویدن کرنے میں آج کل زیادہ کہیں پروگرامز میں جاتی نہیں ہوں اس لئے پہلے تو میں نے ہاں نہیں کہا بگر امراؤتی ہونے کی وجہ سے اور اور الپنا کا آگرہ ان کے ساتھ آئی ہوئی ہے ہماری ادھیکشا اور ہمارے بھائی بھی میں ان کو کم نہیں سمجھتی ہوں سبھی کہاں گرہ تھا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس بہانے ہمارا کرم پجھ سواوی گووین دیو گریجی مہاراج کا بھی درشن ہو جائے گا ہمیں بھی لاب ملے گا آج کل کا دور ہم جو دیکھتے ہیں اس میں آپ چاہے گاؤں میں چلے جائیے شہروں میں چلے جائیے بہت بدلہ آ رہا ہے ایک پرکار کی خوڑ دکھائی دیتی ہے بہت بہت تک وکاست ہو رہا ہے بڑی بڑی سڑ کے دیش میں بن رہی ہے ہزاروں ہوائی جہاں جڑ رہے ہیں پنچ تار انکیت 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار سپر سٹار ہوتلے بن رہی ہے لاکھوں گاڑیاں راستوں پر دوڑ رہی ہے یہ سب وکاست ہو رہا ہے مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرکار کی من میں اشانتی ہے بہت کچھ پانے کے باد بھی سمادھان ہے مگر آتمک سمادھان نہیں شانتی ہے پرانتو آتمک شانتی نہیں یہ سنسار چکڑ میں ہم سارے ہی گرہستی جیون جینے والے فسے ہوئے ہیں جیون میں بہت ساری پریشان پریشانی آتی ہے دکھ کے سمای آتے ہیں خوشی کے تو جلدی بیٹ جاتے ہیں پر سوک دکھ پریشانی سنکٹ ان سب کا سامنا ہمیں اپنی جیون میں کرنا ہوتا ہے سوار ہے دویش ہے عرش ہے سماج میں ہمیں چیزیں دکھائی دے رہے ہیں دیش میں ہمارے دیش میں جتنے بھی سادو سند ہے وہ پورے دنیا میں بھی ہے ہر دیش میں کوئی نہ کوئی سادو ہے لیکن پورے دنیا کے سادو سند سے گنتی کر لے تو ہمارے اکیلے دیش کے سادو سند بہت جید اور وہ کونے کونے میں گئے ہے دیش کے شنکر چار ادھر دکشین پورو پششم آپ جا کے دیکھیں دیش کے کسی بھی کونے میں جا کے دیکھیں آپ کو سادو سند لیے جو اتنا کچھ کرتے ہیں ان کی باتوں کو ہم کو سہس نہیں لینا ہے بڑی گمیرتا سے لینا ہے اور اپنی جیون میں اتارنی کی اسے کوشش کرنی پڑی میں سکول میں تھی تب یاد مجھ ٹھیک سے یاد نہیں پنگتی لیکن کچھ ایسا تھا یہ سادو ودوان ہمارے ہوتے ہوتے اس میں کہا ہے کہ کوئی راجہ ہو تو اس کو اپنی پرجا ہی اپنے دیش پہ ہی سممان ہوتا ہے لیکن جو ودوان ہے سند ہے سادو ہے ان کا وہ کہیں بھی چلے جائے چار اور ان کا سمان ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے تو میں اپنی طرف سے آپ نے مجھے یا عسر دیا اس کے لئے بہت آباری ہوں اور پھر سے پوج سوامی گووند گریج مہاراج کا میں پرنام کرتی ہوں دھنیو بات